ہمارا لیکچر ہے وہ سرویسز ریلیٹڈ ہے اور لاسٹ لیکچر جو ہمارا تھا وہ ایکنومک وانس اور نان ایکنومک وانس سے ریلیٹڈ تھا تو اس میں ایک کانسپٹ آیا تھا کہ ایکنومک وانس کیا ہوتی ہے ایکنومک وانس ہم نے پڑھاتا ہے کہ ہماری جو نینس ہوتی ہے جو کسی گوڈس اور سرویسز کو کنزیوم کر کے سیٹسپائے ہو تو اس میں گوڈس اور سرویسز کا میں نے کہا تھا کہ اگلا لیکچر ہم بنائیں گے تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم کانسپٹ پڑھیں گے اچھا گوڈس اور سرویسز میں کچھ بار ساتھ ہیں تیجیبل انٹیجیبل اسے کہتے ہیں جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور انٹیجیبل اسے کہہ سکتے ہیں جسے ہم نائی دیکھ سکے اور نائی اسے ٹچ کر سکتے ہیں تو گوڈس کیا ہوتی ہے گوڈس اور پین ہو گیا کوپی ہو گیا مائک ہو گیا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں تو وہ سب کیا ہے گوڈس ہوتی ہیں اور اسے پروڈیوز کرنے میں اور کنزیوم کرنے میں اگر ہمارے پاس ایک کوپی ہے تو اسے پروڈیوز کرنے میں جہاں تک آتی ہے بیچ میں جو پروڈیوز ہوتا ہے اور ہم تک آتی ہے تو اسے ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم گیپ بہت ہوتا ہے تو اسے کنزپشن اور پروڈکشن بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گوڈس کے بیچ میں کوئی بوکس ہے میں اسے سیل کر رہا ہوں اسے آپ بائی کر رہے ہیں تو اگر فیلال جو بوکس میرے پاس ہیں تو آپ نے بائی نہیں کیے تو اس کا اونر میں ہوں اگر آپ اسے بائی کر لیتے ہیں تو جو اونرشپ ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے پھر اونر آپ ہو جاتے ہیں تو گوڈس کی جو اونرشپ ہوتی ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور نیکس جو اس کے اسے ہم ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اسے ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بوکس ہے کمپنی کسی وے کراچی میں بن رہے تو وہاں سے ہدر آباد آنے تک یہ بھی کیا ہوگی گوڈس کی ٹرانسپر ہو سکتی ہے تو جانتے ہیں ٹائم کے پیٹ میں پروڈکشن ہے کنزپشن آب گوڈس اس کے بیچ میں پروڈکشن اور کنزپشن بیچ میں ٹائم گے بہتا ہے اور دیکن بی ٹرانسور فرام ون پلیس ٹو این اینار پلیس اسے ہم ٹرانسپر کچھ ٹائم کے لیے ہاں کچھ اشیاء ہوتی ہیں جو کھانے پینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کی جو ایکسپیری ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے کام کی نہیں رہتی ہے لیکن جو بوکس وغیرہ ہوتے ہیں اسے ہم بہت ٹائم کے لیے ہم اسے سٹاک کر سکتے ہیں اسے جمع کر سکتے ہیں تو اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے سرویسز انٹیجیبل ہیں نائی سے ہم دیکھ سکتے ہیں نائی سے ہم ٹچ کر سکتے ہیں فار ایکزیبل ابھی لیکچر ڈلیور کر رہ ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو یہ کیا ہوگی ایک سرویس میں رینڈر کر رہا ہوں آپ لیکچر لرن کر رہے ہیں اور میں سٹیچنگ کر رہا ہوں اور اس کے بیچ میں جو ٹائم گےپ ہیں ٹائم گیپ نہیں ہوتا ہے اس کے جو پرودکشن اور کنزپشن میں جیسے ہی میں نے نائی شہر کے ساتھ کی آپ نے وہ نائیو گین کرنا شروع کر دی تو اس کے بیچ میں جو انا گیپ نہیں ہوتا ہے ہم اسٹور کر سکتے ہیں سرویسز کو اور اسے ٹرانسپر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کی جو ٹرانسی بلٹی ہو دین وہ پوسیبل نہیں ہے تو تیچر اس ٹیچنگ یو ٹیچنگ اینڈ یو آر لننگ ٹیچر تمہیں پڑھا رہا ہے تو آپ اسے سیکھ رہے ہیں پروڈکشن اور کنزمشن کے بیچ میں اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے مینس وہ اسی ٹائم اگر لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے تو اسی ٹائم آپ کیچ بھی کر رہے ہیں وہ چیزیں ساری یہاں پہ دو دو ورز آتے ہیں پروڈیوسر اور کنزمشن دیکھو پروڈیوسر اسے کہتے ہیں جو کوئی چیز سیل کر رہا ہو اسے ہم پروڈیوسر کہتے ہیں اگر فار ایک سمپل اگر میں بوکس سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے بوکس سیل کر رہا ہوں تمہیں کیا ہو گیا پروڈیوسر ہو گیا اگر آپ کوئی چیز بوکس بائے کر رہے ہیں تو آپ کیا ہوگے کنزمشن ہو گئے یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی پڑی ہے گوٹس کیا ہے گوٹس تینجی بل اپ جیسے کہ آپ فیزیکلی ٹچ اینڈ آن اسے آپ فیزیکلی ٹچ بھی کر سکتے اور آن بھی کر سکتے ہیں اور دیار پروڈیوسر اور سول ڈا مارکی جیسے ہم پروڈیوس کر کے سو مارکی میں بھی سول کر سکتے ہیں یہاں پہ اگزمپل لکھے پڑھیں نیو فون پیر آپ چوز کار گو پین بیگ اور سرویسس ہم نے ایکٹیوٹیز دیکھیں سرویسس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ہم کسی اور کے لیے پر فارم کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز ہم کسی اور کے لیے ہم جو بھی ایکٹیوٹیز رینڈر کرتے ہیں پر فارم کرتے ہیں اسے ہم سرویسس کہتے ہیں یہاں پہ ہر کٹ ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا یہ ٹیکسی رائیڈر جو ہوتی یہ سب سرویسس ہوتی ہے اچھا جہاں پہ کچھ ریل لائف لکھے ہیں میں نے دیکھیں اگر آپ کلو تنگ سٹور پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر اگر آپ کو جینس خریدتے ہیں تو جینس سے کیا ہے یہ ایک گھڑ سے اور وہی جینس اگر آپ جا کے کسی ٹیلر کو دیتے ہیں کہ ہاں لیند کی ایجس کریں تو وہ لیند کی جو ایجسمنٹ کرتا ہے وہ کیا ہے سرویسس ہے وہ اپنی ایک سرویسس رینڈر کر رہا ہے اور نیکس جو اگزمپل ہے وہ الیکٹرونک اسٹور پر اگر آپ جائیں وہاں جا کے اگر آپ ایک ٹی وی نیو بھائی کرتے ہیں تو ٹی وی بھائی کر رہے ہیں تو ایک ٹی وی کیا ہے ایک گوڈ سے اور اس میں اگر آپ کوئی لیکچر دیکھ رہے ہیں یا کوئی اگر نیوز دیکھ رہے ہیں کوئی بھی لائیو سٹریمنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگی سرویسس ہوگی جو ہے اگر دیکھیں اگر آپ یونیسٹی جانے تک یا کولیج جانے تک جو ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو یہ ٹرانسپورٹ ایک کیا ہے بسٹ ہوا کیا ہے سرویسس ہے اور جو اس میں ٹکیٹ آپ لیتے ہیں ٹکیٹ لینے کی ٹکیٹ ہوتی نا اسے ہم کہتے ہیں گوڈز سرویسس میں دیکھیں اگر میں ابھی آپ کو لیکچر ڈیلیویر کر رہا ہوں تو یہ کیا سرویس ہوگی اور اگر آپ کے پاس ابھی بکس پڑھیں وہ بھی ریڈ کر رہے ہیں اور کیونکہ لیکچر کے ساتھ بکس کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو بکس آپ کے پاس ہیں تو بکس کیا ہے گوڈز ہیں باقی انٹرٹینمنٹ میں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی پہ تو یہ مووی کیا ہے سرویس سے اور اگر سینما میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹکیٹ بھی لازم ہوتا ہے اگر ٹکیٹ آپ بھائی کر رہے ہیں تو ٹکیٹ کیا ہے گوڈز ہے یہاں پہ ایک ایمپورڈنٹ بات لکھی پڑی ہے جو پرائیس سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایم سی بھی آ سکتا ہے ایمپورڈنٹ ہے دیکھیں اگر اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کبھی کسی چیز کی ڈیوانڈ بہت نبز چل رہی ہوتی ہے تو اسی چیز کی پرائیس بھی ہی ھائی ہوتی ہے اگر ہم سکتے ہیں کہ ڈیوانڈ اور went پڑھتی ہے تو اسی چیز کی آٹومریک پرائیس بھی بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں اور کسی چیز کی ڈیوانڈ کم ہوتی ہے تو اسی چیز کی پرائیس بھی مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو ہم ایسے کہ سکتے ہیں جو disappointed ہوتی ہے وہ وہ تمہاریس سپلائے پہ بحث کرتی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے پرائیسی ساپ گوڈس سن سرویسز آ ڈیٹرمائنڈ ڈا مارکٹ تھروڈ بھورس آف ڈیمانڈ سپلائے ٹھیک ہے یہاں پہ سارے جو ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا وہی چیزیں جہاں پہ کی ٹرمز میں لکھی ہے میں نے تو گوڈس جو ہوتی ہے ٹینجیبل ہوتی ہے اسے ہم ٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور سرویس کی کوئی بھی اونرشپ نہیں ہوتی ہے اور جو گوڈس ہوتی ہے وہ اسے ہم پہلے سول کرنے سے پہلے ہم اسے پرڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہی سائمیل ٹیس ہوتے ہیں جیسے ہی اس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آپ لکھ لینا باقی جو اگزمپل لکھے پڑے ہیں اچھا لاسٹ میں میں نے کچھ ایم سی کوز لنک آ رہے تو آپ ایم سی کوز ذرا دیکھ لیں وہ چاپ ہے تو دیکھیں اس میں کونسی چیزیں گوڈس ہیں اور کونسی سرویس ہے کہ ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹیشن آف پیسنجر تو یہ کیا ہے سرویس ہے مینڈنگ آپ شوز یہ بھی کیا ہے ایک سرویس ہے سیل فون اور کار یہ دونوں جو ہیں وہ گوڈس کے ایگزمپل لے اچھا یہاں نیکس جو ایم سی کوز ہے اپ ڈاپ ڈاپ ڈا فالونگ وہ چار دے کرکٹر صاحب گوڈس گوڈس کے جو کریکٹر سے وہ کیا ہے تو گوڈس کین بھی سین آر ٹرچڈ ہاں گوڈ گوڈس کو جو ہم ٹرچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور گوڈس کیناٹ بھی ٹرانسپورٹ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ گوڈس کو ہم ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں جو سرویس ہے نا وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی تو یہ فرسٹ جو اے اوپشن ہے وہ رائٹ انسور ہے اور سی میں اس میں لکھے بڑھا ہے کہ جو بیچ میں جو پروڈکشن کے بیچ میں جو ہے گوڈس میں جو پروڈکشن کے بیچ میں جو گیب ہوتا ہے اچھا تھرڈ جو ایم سی کو جے آوٹ آف دا فالونگ وہ چار دے کریکٹر صاحب دا سرویس اچھا اس میں سرویس کی کون سے کریکٹر سے ہیں تو اس میں فرسٹ میں لکھا پڑا ہے سرویس کین بھی سین آر ٹچ کیا ہم سرویس کو سین نہیں ہم نے پڑا تھا کہ سرویس کو ٹچ نہیں کرسکتے نہیں اسے دیکھ سکتے ہیں اچھا نیکس جو اپشن ہے وہ سرویس کین بھی اسٹور نہیں سرویس کو ہم اسٹور نہیں کرسکتے گوڈس کو اسٹور کرسکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑا تھا اور ڈیرز نو ٹائم گے بیٹوین پروڈکشن کنزمشن آپ گوڈس سرویس اچھا اس کے بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوتا تو رائٹ انسور جو ہے وہ سی ہو گیا لاسٹ جو ایم شکوز ہے ہیمن وانس ہم نے اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بڑھا تھا کہ وہ کیسے ہوتی ہے ہمیں کی وانس جو ایکنومک وانس ہوتی ہے وہ گوڑس سرویس کو کنزیوم کر کے سیٹسپائے ہوتی ہے تو اس کا جو انسور ہو گیا وہ سی ہوگا ٹھیک ہے تو آئی اوپ کیا آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ